گازہ میں اسپطال پر حملے کا مددہ دول پکڑتا جا رہا ہے روس اور یو اے نے اس معاملے میں یو اے نسی کی آپاد بیچک بلانے کی مانگ کر دی اور اس کے ساتھی لیبنان نے اس پر راشتری شوک کی گوشنہ کی ہے تو جارڈن نے اسے ید اپراد قرار دیا ہے ادھر گازہ کے اسپطال میں ہوئے حملے میں کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے جبکہ ہزاروں لوگ بری طرح سے زکمی ہو گئے ہیں جس کے بعد وہاں افراد تفریم اچ گئی ہے کیونکہ حملوں میں گھائل ہوئے لوگوں کو جلد سے جلد گازہ کے دوسرے اسپطال میں بھرتی کھرائے گیا جس کے بعدہ سے وہاں افراد تفریم اچ گئی اسپطال کے اندر سے جو ویڈیو سامنے آیا اس میں لوگوں کی بھاری بھیر دکھائی دی چیکتے چلاتے اور روتے بلکتے لوگ حملے میں گھائل ہوئے لوگوں کو ایمبلنس کی مدد سے اسپطال تک پہنچاتے نظر آئے جبکہ اسپطال کے اندر گھائلوں کی سنخیہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑھ گئی کہ وہاں کیے گا انتظام ناکافی دکھائی دی مریض گھائل حالت میں زمین پر لیٹھے نظر آئے جبکہ کچھ ویل چیئر کا سارہ لے کر اندر جاتے دکھے اس دوران کچھ مریض لائن میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار بھی کرتے نظر آئے حماس نے دعویٰ کیا کہ گازہ میں فلسطین کی قبضے والے علاقے میں اسرائیل نے ان حملوں کو انجام دیا حالانکہ اسرائیل گازہ کے اسپطال پر گر گئے ان حملوں سے انکار کر رہا ہے اسرائیل اور حماس کے ید میں ید نے اتنا خطرناک موڑ لے لیا کہ امریکی راکھتی بائیڈن کو اچانک اسرائیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ لینا پڑا بائیڈن صبح اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر حماس سے لڑائے کی آگے کی رننیتی کی پلاننگ کریں گے تاکہ ہر قیمت پر اسرائیل کو یہ جنگ جتائی جا سکے اور حماس ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مٹی میں مل جائے لڑائی اسرائیل میں چھوئے ہیں مگر ٹینشن میلو دوسرے اس لیے حماس کے اسرائیل پر دھابا بولتے ہی امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے تین تین ائرکرافٹ کیاریروں سے لے کر فائٹر جیٹ اور کئی ہتھیار اس کی طرف روانہ کر دیے جنگ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پچھلے ہفتے امریکی ودیش منتری آنٹونی بلنکن بھی اسرائیل پہنچے وہاں سے انہوں نے بھی حماس کو دھمکیاں دی لیکن حالات اتنے بگڑ گئے کہ اسرائیل کے پدھان منتری بینیمی نیتنیاہو نے بائیڈن کو جلد سے جلد اسرائیل آنے کا نیوتہ بھیج دیا اور خود بائیڈن کو مورچہ سمحالنے کے لیے اترنا پڑا لیکن ان کا دورہ اسرائیل پر ہی نہیں سمٹنے والا بلکہ اسرائیل کے بعد وہ اس کے پڑوسی دیش جارڈن روانہ ہوں گے جہاں وہ جارڈن کے کنگ کے ساتھ مصر اور فلسطین کے راشپتیوں سے بھی ملاقات کریں گے اور ان چاروں نیتاؤں سے امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن پہلے ہی مل چکے ہیں بلکہ بائیڈن کے ہائی پروفائل اسرائیل دورے پر کوئی فیصلہ لینے سے پہلے بلنکن دوبارہ اسرائیل پہنچے جبکہ وہ پچھلے ہفتے ہی اسرائیل کے پردھان منتری سے مل کر پشمیشیا کے دوسرے دیشوں کے دورے پر نکل گئے تھے مگر بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچے اور وہاں اسرائیل کے پردھان منتری اور وہاں کے ٹاپ ادھکاریوں سے سات گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک چلی لمبی چوڑی باتچیت کرنے کے بعد ہی انہوں نے بائیڈن کے اسرائیل دورے کا اعلان کیا انٹینی بلنکن پچھلے ہفتے سے پشمیشیا میں امریکہ کے ہر ساتھی دیش کا دروازہ کھٹ کھٹانے میں لگے ہیں وہ اسرائیل جارڈن بہرین قطر یوے ای سعودی ارب اور مصر جیسے پشمیشیا کے ساتھ دیشوں کا دورہ کر چکے ہیں تاکہ ان کی طرف سے اسرائیل کے لیے سمرتھن جھٹائے جا سکے اور ید کو پشمیشیا کے باقی دیشوں میں پھیلنے سے روکا جا سکے سے فلائٹ آئی ہے تو اس میں کچھ نیپالی لوگ بھی آئے ہیں اسرائیل دورے سے ٹھیک پہلے اسرائیل کی پوچھ نے ہماس کے خلاف ایک بڑے آپریشن کو انجان دیا ہے نے گازہ پر بہت بڑا حملہ کیا ہماس کے ایک بڑے کمانڈر کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ہماس کے جس کمانڈر کو ڈھیر کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے اس کا نام آئیمان نوپال بتائے گیا مطلب ہماس کو جڑ سے اکھاڑ پیکنے کے لیے گازہ پتی میں موجود ہماس کے کمانڈروں کو اسرائیل نے چن چن کر ٹھیکانے لگانا شروع کر دیا ہے اسرائیل کیسے نہ نے ہماس کے ٹھیکانوں پر آوائی املے کا ایک ویڈیو بھی اس بھی جاری کیا جس میں آسمان سے اسرائیل کے لڑا کو بیمان ہماس کے ٹھیکانوں پر بموں کی بارش کرتے دکھائی گازہ میں اسپطال پر ہوئے املے کے بعد ویس بانک ویس بانک کے شہر رماللہ میں زوردار قدرشن دیکھنے کو ملا ہے اور وہاں سے سامنے آئے ویڈیو میں سڑکوں پر چاروں طرف آکروشت لوگوں کی بھیڑنے ازرائی لوگوں نے اسپطال پر ہوئے ہوای حملے کی نندہ کی اور اسرائیل کے ویروض میں جم کرنا ربازی کی حالانکہ اسرائیل کی سینہ نے اسپطال پر حملے میں ان کی کوئی بھاگیداری نہ ہونے کی بات کہی ہے لیکن اسپطالوں میں ہوئی سیکڑوں موتوں کے بعد سڑکوں پر لوگوں کا گصہ ساف دیکھنے کو مل رہا ہے